چور لگوں کی میں دستار تلق پہنچاؤں نہیں دیکھائے تو تو یہ ایک سنگر ہیں جو جنہوں نے پی ٹی آئی کو بہت فیموس گانا گایا تھا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو کو ان کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہیں یہ وہاں پر لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو جی سنبان صاحبہ آپ کل بھی یہاں پہ مجود تھی آج بھی یہاں مجود ہیں کیا چکے رکھ ڈیڑھ نہیں لگتا ہے میرم آپ کو جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑی اپنی حفاظت کرتے کہ میں باہر نہ نکل کوئی مجھے شیل نہ لگتے کوئی مجھے لیٹھی نہ لگتے آپ کل بھی یہاں پوری رات موجود تھی اور آج بھی یہاں پہ ہان صاحب کی محبت میں پاکستان کی محبت میں آج جناب یہاں پہ بھی آپ ہونچ کی زمان پڑک دوبارہ میں جب سے یہ تحریک چل رہی ہے تو جب تب سے ساتھ ہوں تو پھر آپ کیا دیکھو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب مشکل گھڑی آئے گی تو میں گھر جا کے سو جاؤں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہیں وہ حساب تو ہی کہ نور جہان صاحبہ نے انیسا پیسل کی جنگ میں جناب اپنے جوانوں کو جوش دلائے تھا گیتوں کے ذریعے اور آپ بھی یہاں پہ گیت گا کے جناب ہار ساکھ پہ کارکلوں کو جو جوش دلواری ہیں اگر میرے گیتوں سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا تو میں ساری زندگی ان کے گیت گاتے ہوں اللہ کیا بات ہے میرے مارم نے دیکھے بڑکی سچاروں نے بھی گانا گیا وہ لوگ تو یہاں پہ نہیں پہنچئے آپ کو محبت وجہ کیا محبت یہ بتاہتے ہیں بس کیونکہ میں نے ترانہ بھی اپنے جذبے سے گایا ہے میں نے کسی لالچ میں نہیں گائے میں نے جتنے طرح خان صاحب کے لئے گائے ہیں وہ میں نے اپنی محبت سے گائیں اس نظریہ سے گائیں ہیں کہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ اسلاموفوبیا ہے جو ان کا نظریہ ہے وہ پاکستان سے محبت ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ یوت ہے یہ قوم ہے آنے والی نسل ہے تو اس کے لئے میں کیسے ساتھ نہ دیتی مجھے کسی کی لالچ نہیں تھی مجھے کسی پیسوں بھی ضرورت نہیں تھی سو میں آئی ہوں میرے پاس میرا جو حقیار میری جائداد میرا سب کچھ میری آواز ہے سو میں نے وہی جو ان کو دیا ہے تو آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھی اور آنے والے دنوں میں خان صاحب کے ساتھ میں نے کیا بغیر لالچ کی خان صاحب کے ساتھ ہے کہ خان صاحب کی ایمان داری اپسلوٹلی نوڈ اور یا کناب دو یا کنستان جو ملک سے محبت ہے وہ صفات پسند ہے آپ کو نہیں خان صاحب نے تھرو آؤٹ دیکھیں جب وہ ہیرو بھی رہے ہیں شاید آنے والے سو سالوں میں بھی وہی ہیرو رہیں گے مطلب جب ہمارے پاکستان کو جو نام دیا ورلڈ کپ میں بھی دیا تو خان نے دیا تب بھی وہ نہیں بکے آپ کو پتہ بکتے ہیں کلاری وہ تب بھی نہیں بکے وہ اب بھی نہیں بکے وقت آگے آنے والے دنوں میں بھی نہیں بکیں گے سممان صاحبہ خان صاحب نے مجھے یاد ایک دفعہ میں اس موقع پر مجھوڈ تھا خان صاحب نے بڑی حضرت دی جب آپ نے کہا میں کہا ہوں لنگا جی بالکل آپ گا سکتی ہیں درہ وہ واقعہ بتائیں کیا سیدھے کیسے نے پوچھا آپ نے ان سے میں نے نہیں پوچھا کیونکہ خان صاحب نے پہلے ایک انٹینر پر کیا تھا پھر فیصلہ باد ہم لوگ پر فرم کرے تو خان صاحب نے خود آ کے پوچھا کہ سومن شیخ کا بلوائیں وہ اپنا طرح نہ گائیں اچھا خان صاحب کی بہنیں آپ کے ساتھ تھی تو کیا تھا کیا سی انٹینر پر وہ ابھی تھا کہ اس کے اثر جو نظر آ رہے ہیں خان صاحب کی بہنیں وہ تو بہنیں ہیں تو خان صاحب کے ساتھ یہ جو سب کھڑے ہیں کوئی بہن بن کے آئی ہے کوئی ماں بن کے آئی ہے کوئی بیٹی بن کے آئی ہے تو یہ وہ محبت ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے یہ لڑکے جو جو بچے جن کو یہ برگر کہتے تھے وہ بھی آئے ہیں وہ کیا کرنے آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہے وہ محبت ہے انہیں یہی لیڈر چاہیے آپ کو اس وقت زمان پڑکی صورتحال دیکھیں کیا لگ رہا ہے کہ جناب اس میں آپ کو ہر ایج کا نظر آ رہے ہیں بڑے نظر آ رہے ہیں کل جتنی عوام تھی اس سے آج میرا خرد دسکونہ زیادہ ہے وہ اس لیے کل بھی اس سے بھی زیادہ ہوتی اگر یہ اتنی رکافتیں نہ ہوتی کل میں یہاں پر چھے ڈنٹے کی رکافتوں کے بعد یہاں پہنچی بہت مشکل یعنی کہ صبح نو بجے سے جب یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تھا تب سے میں آنے کی کوشش ہے کرتی رہی چار گھنٹے پہلے میں چلی گئی آنے پائی پھر میں رات نو بجے نکلی ہوں تو میں رات ایک بجے پہنچی ہوں جس کی وجہ سے جناب پوری پاکستان کیا تمام لوگ جناب آپ کی آواز کے محبر میں جو ہے وہ ہو گئے ہیں ذرا وہ یہ آگیز سنائے گا جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے ہم ہم کوئی غلام تو نہیں ہم کوئی غلام تو نہیں ایک رب کو مانتے ہیں اس نبی کے امتییں خاص ہیں کوئی عام تو نہیں ہم کوئی غلام تو نہیں کیوں لگے یہ بولیا کہ ہم بھی کامال ہیں جاگ گئی ہے قوم اب لوگ باکمال ہیں کیوں لگے یہ بولیا کہ ہم بھی کامال ہیں جاگ گئی ہے قوم اب لوگ باکمال ہیں حکمران غیر کی کچھ حالی کچھ دیر کی نو پر اپنے معافی آج اٹھانے لیں گے ہم ہم کوئی بلاب تو نہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران تیرا ایک اشارہ عمران خان صاحب ہمیں حکم کریں گے ہم اپنا گھر ہمنا بستر چھوڑ کر یہاں آئیں گے سمان شیخ صاحبہ آپ نے لائی پرفارم کیا آج آپ کو پہلی دفعہ جناب اپنے مرستانوں کے درمیان کھڑے پرفارم کرنے کا موقع میں نے کیسا فیل ہو رہا آپ کو مجھے ہمیشہ بہت اچھا انہی کے پیار سے حمل ہو گیا یہ گانے میں نے انہی کے جذبوں کے لئے گئے انہی کے جذبے نے مجھے موٹیویٹ کیا تو میں نے یہ گانے گا ہے میں نے جب آپ یہ گیت گا رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں بلکل بند ہیں کہ آپ میں دل سے اس کی شہری پر ایک لفظ گیا یہ مجھے کچھ جب میں خان صاحب کے ترانے پڑتی ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا جیسے کہ وہ میرا ترانہ ہے عرش والے میری توکیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں اور ایک لفظ ہے چور لوگوں کی میں دستار تلق پہنچا ہوں چور لوگوں کی میں دستار تلق پہنچا ہوں کون کہتا ہے کہ پاؤں سے علج بیٹھا ہوں فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں خان صاحب کے لئے یہی پیغام ہے کہ سمن شیخ کے ترانے سمن شیخ کی جان سمن شیخ کے جتنی بھی محبت ہے والاپن ہے وہ آپ کی پارٹی کے لیے آپ کے حق سچ کے ساتھ کے لیے آپ کے ساتھ کے لیے میں آپ کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوں جب سے یہ تحریک چلی ہے میں اپنے خان کی ساتھ تھڑی ہوں ایک فیمس سنگر فیمس ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کہ میں نہیں جانتا تھا ان کو لیکن اب ہو گئی ہے فیمس تو وہ فیمس بندی عمران خان کی گانوں سے فیمس ہوئی ہے شاید تو وہاں پر آئی ہیں اتنی مشکتوں کے بعد اتنی ٹینشن کے بعد کہ ان کو آنے نہیں دی جا رہا ہے پبلک کو روکا جا رہا ہے باہر سے پبلک کو آنے پر پابندی ہے اس کے بیچ میں سے نکل کر آئی ہیں اور وہاں پر پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کر ترانی بھی گا رہی ہیں جوش بھی دلارہی ہیں پبلک کو اور بتا رہی ہیں کہ یہی ہے میں پارٹی کے لیے ہوں بستہ چھوڑ کر آئیں گے سب کچھ کریں گے لیکن خان کے لیے کریں گے بہت زبرداشت تھا گانے اچھے لگے دوسرا گانہ انہوں نے جو سنایا وہ الگ لیول کا گانہ تھا اس میں میوزک کے بینہ سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور ہی ہے بطلب میں کچھ اور لگ رہا تھا گانہ نہیں لگ رہا تھا کچھ اور لگ رہا تھا جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایک اچھے مقام پر ہیں وہ بھی اس طریقے سے اگر اپنا انپورٹ دیتے ہیں کچھ نکالتے ہیں اپنے اندر سے کہ میں بھی اپنا ایک حصے داری دوں تو باقی لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے جو جن کے حوصلے ٹوٹتے ہوتے ہیں ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جب یہ کر رہے ہیں ان کو تو سارے کچھ آرام برام ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا سب سے بڑی مثال تو اس چیز کی عمران حان نے ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں سو فیلال ان کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا سبسکرائب کرلو چینل کو بائی بائی سانگ آف